عزیزانِ گرامی آج میں تنقید کے سلسلے میں ایک اہم تنقیدی اسطلعہ جدیدیت یعنی مورڈنیزم کے حوالے سے اپنی معلوزات پیش کروں گا جدیدیت ایک اہم تنقیدی اسطلعہ ہے اور اس پر اظہارِ خیال کرنے والے نقادوں کا کہنا ہے کہ جدیدیت کے دو رخ ہیں دو پہلو ہیں ان میں سے ایک تو تاریخ کے تسلسل کا وہ انقطاع ہے جس نے نشتِ ثانیہ کو تشکیلِ نو کے دور سے الگ کیا اور اس نئی دنیا کو جنم دیا جو ہماری جانی پہچانی دنیا ہے علم کے متبادل نظام کے طور پر سائنس نے مذہب اور مابادو طبیعت کی جگہ لینی شروع کی اور دوسرا رخ جو زیادہ عمومی ہے اس تحریک سے منسلک ہے جس کا آغاز انیسویں صدی میں بودلئر کے ہاتھوں ہوا ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب اور محمد صلیم الرحمان نے مل کر ایک کتاب مرتب کی جس کا نام منتخب عدبی استلاحات ہے اس میں وہ جدیدیت کے عنوان کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا رخ ہے جسے عمومی رخ کہا گیا یہ دوسرا رخ جو ہے یہ تین باتیں اپنے اندر رکھتا ہے اس کی تین باتیں قابل ذکر ہیں پہلی اور سب سے بنیادی بات یہ کہ جدید دنیا بھی اتنی ہی اچھی اور مرادیں بر لانے والی ہے جتنی کسی بھی پہلے عہد کو آپ دھیان میں لائیں اور اس کو سمجھا جائے اتنی ہی اچھی ہے دوسری بات یہ کہ جدیدیت کا تعلق شہروں سے ہے شہروں کو تہذیب کے توفانی مراکز گردانہ گیا اور تیسری بات یہ کہ جدیدیت نے جدیدیت جو ہے وہ نئے پن کی پرزور وقالت کرتی ہے اور نئے پن کو ہر چیز پر مقدم رکھتی ہے یہ تین باتیں ڈاک صاحب نے لکھی چنانچہ جدیدیت نے تبدیلی کے ہراول دستے کا کام کیا چنانچہ فنکارانہ اور دانشمندانہ طور پر ایک خاص گروہ سامنے آیا جس نے اپنی ذہنی فوقیت اور تخلیقی صلاحیت کی بنا پر عام لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کو ترجیح دی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا بلکہ عام لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا پسند نہیں کیا اور جدیدیت نے پرانے سست رو ذریعی معاشرے کو مسترد کر کے بڑے شہروں کے اس بے نام برک رفتار اور ریزہ ریزہ معاشرے کو گلے لگایا جس میں بیگانگی اخلاقی گراوٹ اور ذہنی انہیتات کے خطرات کل بلا رہے تھے ایک بالکل منفی سطح پہ آکے ایک ایسے معاشرے کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جو ایک پریشانحال معاشرہ تھا جو ذہنی انہیتات کا شکار تھا اخلاقی گراوٹ کا شکار تھا کوئی اس کی کل جو ہے وہ سیدھی ہمیں نظر نہیں آتی اس موقع پہ ایک لمحے کے لیے رکھ کے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آخر جدیدیت ہے کیا اس سلسلے میں ڈاکٹر افتخار حسین صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بقا اور فلاح کے پیش نظر تغیرات کے مقابلے یا مطابقت کے لیے انسان کی سائیے پیہم اس کا نام جدیدیت ہے اور یہ کوئی جدید شیع نہیں ہے جدیدیت جدید شیع نہیں ہے بلکہ جدیدیت اتنی ہی قدیم ہے جتنا انسان اور انسانیت یہ ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر ہے ڈاکٹر افتخار حسین صاحب جدیدیت کے اظہار کے ذرائع بدلتے رہے افکار اور واقعات تاریخی تناظر میں قدیم یا جدید ہو سکتے ہیں لیکن اپنے مقام اور اپنے اہد میں تمام تغیر آفرین افکار اور واقعات جدید تھے یہ نقطہ نظر ہے ڈاکٹر افتخار حسین صاحب کا اب ایک اور نقاد ہیں وحید اختر ان کا نقطہ نظر ہے کہ اس اہد میں جدیدیت ہم اثر زندگی کو سمجھنے اور برتنے کے مسلسل عمل سے عبارت ہے اس لحاظ سے جدیدیت ایک مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے گویا جدیدیت ایک وسیطر معنوں میں ایک ثقافتی عمل بھی اسے کہا جا سکتا ہے جو تغیرات سے عبارت ہے بعض دانشوروں نے جدیدیت کو ایک ایسے ذہنی رویہ رویہ کا نام دیا ہے جو روایات اور مسلمات کو نئے پن کے تابع کرتا ہے چیز کوئی نئی ہونی چاہیے اور نیا پن جو ہے اس کو فوقیت حاصل حاصل ہے اس کے مقابلے میں روایت یا رسم و رواج اور قدامت جو ہے یہ سانوی حیثیت رکھتی ہے مغرب میں جدیدیت ایک صحت مند فکر کے طور پر نمائیہ ہوئی اور ہر رویہ عمل اور ثقافتی ادارے کی کارکردگی کو اس کے تحت واضح کرنے اور اس کی استلاحات کے حوالے سے پیش کرنے کی روش عام ہوئی چنانچہ جدت کو تحریک یا رجحان کا نام دینے کے بجائے ایک ایسا عمومی ذہنی رویہ قرار دیا جا سکتا ہے جو روایات اور رسومیات کی قرآنہ تقلید سے نجات حاصل کرنے پر مصر ہے پرانے جو میارات ہیں وہ ختم اب نئی صورت اور نیا رخ زندگی کا ہونا چاہتی یورپ میں جدیدیت سائنسی اقلیت پسندی کی تحریک تھی جو مذہبی تصورات کو جدید فکری اور اقلی میلانات سے ہم آہنگ کرنے پر زور دیتی تھی مغرب کو جدید اقلی رویوں کے تابع کرنے سے مذہبی اعتقادات پر زد پڑی اور متزلزل ہوئے مذہبی اعتقادات جس کے نتیجے میں ہیومینیزم جو ہے یعنی جسے اردو میں ہم انسانیت یا انسان دوستی کا رویہ یہ مارز وجود میں آیا چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جدیدیت کی عدبی تحریک کے پس منظر میں ہیومینیزم ہی موجود ہے انسان دوستی ہی موجود ہے اس کا آغاز اٹھارویں صدی کے نصف آخر میں ہوا اور اسے روشن خیالی کی تحریک کا نام بھی دیا جا سکتا ہے ہم کہتے ہیں نا فلان شخص بڑا روشن خیال ہے تو روشن خیال جو چیزوں کو ان کے اصل پرسپیکٹیو سے ہٹ کے دیکھتا ہے اور اس کے جو مصبت پہلو ہیں ان کی ان کو نمائع کرنے پہ زور دیتا ہے یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہیومینزم جو ہے اس کی بنیاد عقل و منطق کے اصولوں پر نہیں ہے معاف کیجئے گا عقل اور اصولوں کے منطق پر ہی ہے یعنی اسے بغیر عقلی سطح کو چھوئے اور منطقی سطح کو چھوئے بغیر ہم ہیومینزم کو نہیں سمجھ سکتے تو بنیاد عقل اور منطق پر ہے جو مغربی معاشرت کی بنیادی اور گہری ساخت کے طور پر کام کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ہیومینزم جو ہے وہ جدیدیت بنیاد قرار پاتا ہے اور ہیومینزم جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ عقل اور منطق پر ہے مغرب میں جدیدیت کے مہا بیانیے کے طور پر جن نظریات یا نقطہ ہائے نظر کو اہمیت حاصل ہوئی وہ تین نظریات ہیں نمبر ایک ڈارون کا نظریہ ارتقاء جسے ہم تھیوریو اف ایولیوشن کہتے ہیں دوسرا مارکس کی جدلیاتی معاشی تھیوری ڈائیلیکٹیکل اکنومک تھیوری اور تیسرے ہے فرائٹ کا انسانی سائیکی کا موڈل سائیکو انیلیٹک موڈل آف ہیومن بینگ یہ تین نظریات جو ہیں یہ کلیت اور آفاقیت کے دعویدار ہیں نمبر ایک ڈارون کا نظریہ ارتقاء نمبر دو مارکس کی جدلیاتی معاشی تھیوری اور نمبر تین فرائٹ کا انسانی سائیکی کا موڈل یہ تین جو نظریات ہیں یہ کلیت اور آفاقیت کے دعویدار ہیں چنانچہ جدیدیت یہ ایک فکری اور فلسفیانہ رجحان کے طور پر بیسویں صدی کی مختلف دہائیوں میں کئی ممالک میں اس نے سر اٹھایا اور یہ وسط پذیر ہوئی پھیلاو اس کا بہت تیزی سے ہوا اردو میں انیس سو ستاون کو جدیدیت کا سال آغاز قرار دیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے چنانچہ جدیدیت کے اس فکری اور ذہنی رجحان کو دو اہم محرکات میسر ہوئے وہ محرکات جنہوں نے اس کو منظم اور منظبت کیا کون سے دو رجحان تھے ایک سارتر اور کیر کے گارڈ کا وجودی فلسفہ جو اس وقت تا کردو والوں کے لیے اہم موضوع بن گیا تھا نائنٹین ففٹی سیون کے آس پاس ففٹی فائیب میں اس کا آغاز ہوا چنانچہ یہ ایک اہم ترین موضوع بن گیا اردو کے نقادوں کے لیے دوسرا کون سار رجحان ہے دوسرا ہے برے صغیر کے سیاسی سماجی تہذیبی اور معاشی حالات کی ابتری جنہوں نے عام انسان بشمول ایک عدیب اور فنکار کو ذات کی اطح گہرائیوں میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا یہ کہنا بھی درست ہے کہ عدیب اور فنکار خارجی دنیا کی جس بگرتی صورت حال سے عملی طور پر دست و گریبان تھے اس کی ذہنی اور فکری اساس کیر کے گارڈ اور سارتر کی افکار اور تصورات نے فراہم کی جس سے جدیدیت کا رجحان ایک ہاوی فکری رجحان میں متشکل ہو گیا ایک ایک ہاوی فکری رجحان کی شکل اختیار کر لی اس صورت میں صورت پذیر ہوا اس کے بعد جدیدیت کا رجحان اپنے دامن میں اصری تخلیقی کوششوں انفرادی آزادی داخلی جمالیاتی نظام اور مطن کی خود مختاری کی اناثر سموتا گیا اردو میں جدیدیت کی تعریف و توزی کے زمن میں مختلف عدیبوں اور دانشفروں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اس کو اپنے نکتے نظر سے جانچنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں ابھی پیچھے وحید اختر کا حوالہ آیا وحید اختر نے سائنسی رویے کو جدیدیت کے لیے لازمی سمجھا اور سارتر کی وجودی فکر کو اہد حاضر کی سب سے مؤثر قوت کا نام دیا اور مؤثر قوت تسلیم کیا اور جدیدیت کو جدلیاتی مادیت یا ترقی پسندی کی توسی سے تعبیر کیا پروگریسی مومنٹ جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہے یہ جدیدیت یہ وحید اختر صاحب کا خیال ہے شمس رحمان فاروقی صاحب نے وحید اختر کے اس نقطے نظر سے اختلاف کیا چنانچہ انہوں نے کہا کہ جدیدیت تمام فلسفوں اور نظریوں کی حدود کو توڑنے کا نام ہے بریک کرتی ہے ہر چیز کو تمام وجودی جو تمام فلسفے جو ہیں اور نظریے ہیں ان کو توڑتی ہے ناوابستگی ہی اس کی وہ خصوصیت ہے جو اسے پچھلے تمام عدبوں سے ممتاز کرتی ہے ڈاکٹر محمد حسن صاحب بہت معروف نقاد ہیں رومانٹسزم پہ ان کا بڑا کام ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جدیدیت رومانیت کی توسی ہے یہ ایک نیا ان کی فائنڈنگ ہے لیکن صحت من جدیدیت ترقی پسندی کی توسی ہے یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا آل احمد سرور نے کہ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے ڈاکٹر عبدالعلم صاحب کے مطابق ہم جدیدیت کی بحث میں عام طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جدیدیت کوئی ایک رجحان ہے اس لیے اس کی تعریف اور اس کے زمانے کے تعیون میں دشواریاں پیش آتی ہیں یہ تیہ نہیں کرنا چاہیے اسے ایک رجحان کے طور پر نہیں ماننا چاہیے اسی لیے دشواریاں پیش آتی ہیں اس کا زمانہ اور اس کی تعریف کے تعیون میں جدید دور کے تمام رجحانات اس دائرے میں آتے ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے عدب پر اثر انداز ہو رہے ہیں چاہے وہ مارکس کے اثر سے ہو چاہے وہ فرائٹ کی اثر سے ہو اور چاہے وہ سارتر کی اثر سے ہو برس آپ دیکھیں کہ یہ ساری تعریفیں جو ہیں ان کو آپ دھیان میں رکھیں اور جدیدیت کی ان تمام تعریفوں کی روشنی میں اگرچہ کسی ایک تعریف تک ختمی طور پہ پہ پہنچنا مشکل نظر آتا ہے کوئی ایک تعریف کا تعین محال ہے لیکن ایک بات واضح ہے اور وہ یہ کہ انیس سو پچپن کے بعد اردو عدب میں جو رجحان سامنے آیا وہ فکری اور اسلوبی سطح پر نئے کی حیرت سے فیضیاب ہوا نیو نئی چیز ایک نیا سنیریو ایک نیا منظر نامہ اور یہ نیا پن جو ہے وہ حیرت میں ڈالتا ہے جو چیز آپ کی دیکھی بھالی ہوتی ہے اسے آپ دیکھیں تو آپ حیران نہیں ہوتے لیکن جو چیز نہیں ہوتی ہے اور جسے پہلی بار آپ نے دیکھا ہوتا ہے اسے دیکھ کر آپ حیران ہوتے ہیں اور جو پیچھے رہ گیا جو سابقہ ہے وہ فرسودہ وہ فرسودہ چیز اصل چیز جو ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے وہ نیا پن اردو میں جدیدیت نئی اور موضوعاتی سطح پر اجتہاد سے عبارت ہے اور فنکار جو ہے داخلی سطح پر تزبزب اور تشکک کا شکار ہو گیا اس طرح موضوعاتی سطح پر بے زاری بے کیفی بے چہرگی لا یانیت غیر وابستگی حد درجہ داخلیت اور منفیت وغیرہ جو ہیں یہ اس سے اس نے لکھنے والے نے اپنی فکری اور عدبی کائنات کو سجایا اور اسے آباد کیا ان اسطلاحات کی درجہ بندی میں اور بھی بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اس میں انتشار بھی آ جاتا ہے بہران بھی آ جاتا ہے اس میں قسم پرسی اور بے قسی بھی آ جاتی ہے اس میں مایوسی اور ناومیدی بھی آ جاتی ہے اس میں تنہائی اور تاریکی بھی آ جاتی ہے اس میں خوف اور دہشت کے انصر بھی آ جاتے ہیں اس میں شخصیت اور لا فردیت بھی آ جاتی ہے میکانقیت اور بوریت بھی آ جاتی ہے اس میں اس میں تقرار اور یکسانیت بھی آ جاتی ہے اس میں بے زاری اور بے کیفی بھی آ جاتی ہے تشکیق بھی تذب زب بھی گریز بھی فرار بھی یاسیت بھی کنوتیت بھی اس میں غصہ اور احتجاج بھی آ جاتا ہے اس میں انکار اور بغاوت بھی آ جاتی ہے جرم معصیت بھی آ جاتی ہے ماضی پسندی بھی آ جاتی ہے رومانیت بھی موضوعیت بھی اور انفرادیت بھی الغرض آپ جتنے بھی سوچتے چلے جائیں اور جتنے منفی پہلو ہیں اور منفی آسپیکٹس ہیں انسان کی ذات کے اور اس کی زندگی کے وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہو جاتے اب اس میں اگر آپ عدب کا مطالعہ کریں تو چاہے وہ نصر میں ہو یا شاعری میں ہو اس میں آپ کو ان تمام جو اسطلاحیں جو میں نے استعمال کی تشکک ہے بیزاری ہے فرار ہے گریز ہے لا یانیت ہے تنہائی ہے غصہ ہے احتجاج ہے انکار ہے بغا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو عدب کا موضوع بنایا گیا خاص طور پر ہماری شاعری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ایک بڑی تعداد نظموں کی ایسی ہے اور غزلوں کی اشار کی ایسی ہے جس میں تنہائی کرونا رویا گیا ہے جس میں اپنے عہد سے بیزاری کا رجحان نمائیہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے جس میں لا یانیت کی باتیں کی گئی جس میں شخصیت کا زوال دکھایا گیا پورا عدب آپ اٹھا کے دیکھ لی جی چاہے وہ کوئی شاعر ہو اور کسی طرح کا شاعر ہو یہ سارا سکسٹیز کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کی اس کا جو پورا عدب ہے چاہے وہ افسانہ ہو نوول ہو شاعری ہو شاعری کی مختلف اسناف میں نظم ہو اور چاہے غسل ہو مثلا احساس تنہائی پہ ایک شاعر ہے پرکاش فکری میں چلتے چلتے ایک مثال میرے دھیان میں آگئی وہ کہتے ہیں اس سکیلے پن کے ہاتھوں ہم تو فکری مر گئے وہ صدا جو ڈھونڈ تھی تھی جنگلوں میں کھو گئے یہ پرکاش فکری صاحب کا شعر اور اس میں احساس تنہائی کو پیش کیا گیا اجنبیت غیریت بشیر بدر صاحب کا شعر ہے کہ زمین مانگ لیا آسمان چھین لیا ہمارے پاس نہ جسم ہے نہ سایہ ہے کیسی خوبصورتی سے اپنے اہد کے ایک غالب رجحان کو اپنے شیر کا موضوع بنائے ایک اہم نام جن کے ہاں جدیدیت بہت گہرائی میں جا کے مختلف حوالوں سے اور مختلف پہلوں سے ہمیں نظر آتی ہے وہ منیر نیازی ہیں منیر نیازی کا کی نظم ایک ہے میں اور شہر اس کا ایک بند آپ دیکھئے کہ کس طرح انسان کے داخلی اور خارجی تضاد اور تصادم کو پیش کیا اور ایک شکست کا آئینہ بنا دیا اپنے اشار کو وہ کہتے ہیں کہ نظم ہے میں اور شہر سڑکوں پر بے شمار گل خون پڑے ہوئے سڑکوں پر بے شمار گل خون پڑے ہوئے پیڑوں کی ڈالیوں سے تماشے جھڑے ہوئے اور کوٹھیوں کی ان چھتوں پر حسن بد کھڑے ہوئے سنسان ہے مکان کہیں در کھلا نہیں کمرے سجے ہوئے ہیں مگر راستہ نہیں ویران ہے پورا شہر کوئی دیکھتا نہیں آواز دے رہا ہوں کوئی بولتا نہیں منیر نیازی نے کس خوبصورتی سے اپنے اہد کی جو ایک منتشر صورتحال ہے اور ایک انسان کا کے بکھرنے کا عمل ہے اور ایک بیزاری کی کیفیت ہے ایک فرار کی کیفیت ہے اس کو کس خوبصورتی سے ان سطروں میں سمو دیا ہے اب یہ چند مثالیں ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں بہت ساری اور مثالیں بھی پیش کرتا آپ خود سے شاعری کا متعلہ کریں جو ساٹھ کی دہائی کے بعد تخلیقات ہیں ان کو آپ دیکھیں ان میں یہ سارے جو جدیدیت سے وابستہ اناثر ہیں یہ آپ کو اس میں دکھائی دیں گے یہ جدیدیت ہے اب اس میں آپ کو روایت کہیں کہیں آٹھے میں نمک کے برابر آپ کو دکھائی دے گی لیکن اصل بات یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے اور اسی دور میں سارٹ کی دہائی میں لسانی تشکیلات کا جو عمل ہوا وہ بھی جدیدیت کا ایک سلسلہ تھا کہ یہ پرانے لفظ جو ہیں یہ اذکار رفتہ ہو گئے اب ہمیں نئی لغت تقریب دینی ہے نئے لفظ جو ہیں وہ ایجاد کرنے ہیں اور نئی فرہنگ جو ہے وہ ہمیں اپنے تخلیقات میں استعمال کرنی ہے یہ سلسلے میں آپ جو افتخار جالب ہیں ان کی تحریریں پڑھ لیجئے ڈاکٹر سعادت سعید ہیں ان کی تحریریں پڑھ لیجئے ڈاکٹر تبسم کاشمیری ہیں انہوں نے خود اپنی تخلیقات بھی پیش کی جلانی کامران بہت بڑے نقاد انہوں نے جو تنقید لکھی اس میں یہ سارا منظر نامہ جو ہے وہ پیش کیا اور یہ اس بات پہ زور دیا کہ اب پرانے لفظ جو ہیں یا پرانی لغت جو ہے وہ نئے دور کے خیالات کو پیش کرنے کی اہل نہیں رہی چنانچہ ہمیں جہاں تخلیقات کا منظر نامہ تبدیل کرنا ہے وہاں اس کی لغت بھی تبدیل کرنی ہے عزیزان گرامی جدیدیت کے حوالے سے میری یہ چند معروضات تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی آپ مزید مطالعہ کیجئے میرے لیکچر کو دو تین بار غور سے دیکھئے اور جن کی بنیاد پہ آپ اس بیانیے کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ابھی پچھلے کلاسی کیت اور رومانیت کے میں نے لیکچر دیئے اس کی بنیاد پہ آپ نے کچھ اسائنمنٹس تیار کی اس میں جو کمی مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ آپ کو ابھی آیا ہم نے یہ تیہ کیا ہے پوری انتظامیہ نے بھی کہ ہمارے جو مقالے لکھے جائیں گے اور جو تحقیق کا کام ہوگا اس کے لیے تحقیق کا اور حوالے کا ایک پیٹرن جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا اور مختصر حوالہ جہاں پہ آپ اقتباس پیش کرتے ہیں یا کسی نقاط کی تحریر جو ہے وہ پیش کرتے اس کے ساتھ حوالہ جو ہے بریکٹ میں اس کے ساتھ ہی مختصر ایک یک لفظی نام عبادت بریلوی ہے تو آپ نے عبادت بریلوی نہیں لکھنا صرف عبادت لکھنا ہے اس کے بعد فخر الحق نوری ایک نام ہے اس میں نوری آپ لکھیں نوری جو ہے وہ بہت کم لوگوں کا نام ہے لہٰذا وہ ان کی پہچان ہے صرف نوری اس کے بعد قومہ دینا ہے پھر آپ نے جس کتاب سے آپ نے وہ اخص کیا ہے اکتباس اس کا سن اشاعت سترہ سو اناسی ہے یا جو بھی ہے انیس سو ستانوے ہے یا دو ہزار ہے وہ آپ نے سن لکھنا ہے سن لکھ کے آگے این ڈال دیں حمزہ کی صورت میں اس کا مطلب ہے ایس آگے پھر قومہ ہے اور سواد لکھ کر آپ نے صفحہ نمبر جہاں سے وہ اکتباس آپ نے لیا ہے اس کا صفحہ نمبر آپ نے لکھ دینا اور بریکٹ کی اسائنمنٹ ختم ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے کتابیات کا ہیڈنگ لگانا ہے اور اس میں پورا حوالہ آپ نے دینا ہے مثلا داکٹری عبادت بریلوی صاحب کی جو کتاب ہے داکٹری عبادت بریلوی کا پورا نام لکھیں گے عبادت بریلوی کومہ ڈاکٹر آگے بریکٹ میں وہ سن جو آپ نے اندر لکھا ہوا ہے حوالے کا وہ سن اس کتاب کا اور آگے کومہ دے کے پھر کتاب کا نام آئے گا پھر مقام اشاعت اگر وہ لاہور سے شائع ہوئی تو لاہور لکھا جائے گا کراچی سے شائع ہوئی تو کراچی لکھا جائے گا اس کے بعد کومہ سنگے میل پبلیکیشن نے چھاپی ہے تو سنگے میل پبلیکیشن نے اور اس طرح سے یہ آپ کا کتاب یاد کا ایک سلسلہ مکمل ہوگا اور اس کو ترتیب دینا ہے الف بائی ترتیب سے الفابیٹیکل آرڈر میں اس کو پوری طرح دھیان میں رکھیں آگے جا کے آپ نے مقالہ لکھنا ہے اور یہ سارے تحقیق کی اصول آپ نے برتنے ہیں یہ آپ کی ایک تربیت ہے اور ٹریننگ ہے اور اس میں برا ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ رہنمائی کی جاتی ہے تو آپ اس کو اختیار کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنا اختیار کیجئے اللہ تعالی آپ کا حافظ و ناصر ہو اللہ حافظ